اسلام علیکم یوورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں نمراس فوڈ ڈسکوریز جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں لے کہتی ہوں ہر روز آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ ریسپی اسی طرح آج بھی میں آپ کے لیے لے کی آئی ہوں ملائی کی بہت ہی زبردست ریسپی اور یہ اتنا ٹیسٹ فول اتنا سوفٹ بن کے تیار ہوگا وہ بھی ویڈاوٹ ایک اور ویڈاوٹ اوون اور ویڈاوٹ بیٹر تو چلیے ریسپی کی طرف اس زبردست سے ملائی کیک کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے باول میں لے لینا ہے ہاف کپ اویل اور اویل کو اپنے سٹرونگ فلیور والا یوز نہیں کرنا ہاف کپ ہم نے اس میں دہی ایڈ کر دینا ہے یہ گھر کا جمع ہوا دہی ہے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے شوگر پاوڈر سمپل آپ چینی کو لے کے پیس لیں وہ ایڈ کر لیں مکس کر لیں گے اسے ایک کپ میں نے اس میں شوگر پاوڈر ایڈ کیا ہے اتنا اچھی طرح مکس کریں گے کہ اس کا ٹیکسچر ہے جو بلکل کریمی سا ہو جائے اب ہم نے اس کے اندر میدہ شامل کرنا ہے تو تقریباً میں نے ون اینڈ ہاف کپ میدہ لیا تھا اور میدے کو چھان کے شامل کریے گا ون ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر جائے گا اور ون ٹی سپون بیکنگ سوٹا جائے گا اس میں بنیلا آئیسنس شامل کریں گے ون ٹیبل سپون یہ اپشنل ہے اگر آپ نہیں بھی ایڈ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ویسے تو یہ ایک کی سمیل ختم کرنے کے لئے ہوتا ہے لیکن اس کا خود کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بہت ہی ٹیسٹ فول ہوتا ہے اسی وجہ سے میں نے ایڈ کیا ہے مکس کر لیں گے اسے تو ابھی ہمارا جو بیٹر ہے وہ تھوڑا ٹھیک ہے ہم اس میں دودھ شامل کریں گے تو تقریباً میں نے فیلحال تو ایک کپ دودھ لیا ہے لیکن اس میں ہاف کپ دودھ جائے گا اور بہت ہی زبردست جو ہمارا بیٹر ہے وہ تیار ہو جائے گا بہت ہی ایزی اور کوئک ریسپی ہے بہت ہی زبردست ہمارا یہ کیک بن کے تیار ہوگا اسے اچھی طرح بیٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ نے بیٹر کی کنسسٹینسی رکھنی ہے بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم کیک پین پر اویلی گا لیں گے اچھی طرح سے تاکہ جو ہمارا کیک ہے وہ نیچے چپکے نا بٹر پیپر رکھیں گے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کاغل سیوز کر لیجے اس طریقے سے رکھ لیں گے اس کے اوپر بھی اویلی گا لیں گے تو چلیے اب ہمارا کیک پین بھی بلکل ریڈی ہے تو جو ہم نے کیک کا بیٹر ریڈی کیا ہوا تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا بیل آئیکن بھی دبا لیجئے اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو پہلے سے مل جاتا ہے تو اب ہم اسے پریشر ککر میں بیک کریں گے تو پریشر ککر میں میں نے اس طریقے سے چھنی رکھ لیا اب ہم کیک پین اس کے اوپر رکھ دیں گے تو پریشر ککر کو تقریباً میں نے پانچ منٹ پہلے ہی فلیم اس کی فل کر دی تھی اب ہم نے اسے میڈیم فلیم پہ رکھ دیں گے تقریباً یہ کیک پہ تپینٹ کرتے ہیں وہ کتنا ٹائم لے گا فیلہ حال آپ آدھے گھنٹے بعد چیک کر لیجئے گا دوسری طرف اب ہم نے اسے ملائی کیک بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم آپ ملائی یعنی کے ربڑی بنائیں گے تو سب سے پہلے میں نے ایک گلاس دودھ لے لیے ٹو ٹی بل سپون اس میں شوگر جائے گی ون ٹی سپون اس میں ہم نے الائچی پاوڈر شامل کیا ہے مکس کر لیں گے چینی کی کونٹیٹی آپ تھوڑی کام ہی رکھیے گا کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کیک میں بھی چینی ایٹ کیا ہے تو زیادہ میٹھا ہو جائے گا اسی وجہ سے میں نے ٹو ٹی بل سپون ہی ایٹ کیا ہے تو جب ہمارے دودھ میں اچھی طرح عبال آ جائے گا تو ہم نے اس میں کریم ایٹ کر دینا ہے ملک پیک اگر آپ کے پاس کریم نہیں موجود تو آپ جو سمپل دودھ کے اوپر سے ملائی اترتی ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر کریم میٹھ کریں گے تو زیادہ بیٹر ہے مکس کر لیں گے اسے اور جب تک یہ اچھی طرح تھکنی ہو جاتا ہم نے اسے تب تک پکاتے جانا ہے آپ مجھے فیس بوک، انسٹرگرام اور ٹک ٹک پر بھی فولو کر سکتے ہیں نمراس فوڈ ڈسکوریز کے نام سے اور اگر آپ کو ریسپیز اچھی لگ رہی ہے تو لازمی مجھے کمنٹ میں بتایا کریں تاکہ میں آپ کے لئے مزید اس طرح کی اچھی اچھی ریسپیز لے کے آؤں دیکھیں دودھ میں عبال آتا جائے اور ٹک ہونا شروع ہو چکی ہے سائیڈوں سے ہم الگ کرتے جائیں گے بہت دیکھیں کتنی زبردست اس کی کنسسٹینسی ہو رہی ہے مزید ہم نے اسے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے پکا لینا ہے فول فلیم پر زبردستہ جو ہمارا ملک ہے وہ تیار ہو جائے گا کیک کے اوپر ڈالنے کے لیے تو دیکھیں تقریباً مجھے ہو گئے تھے آٹھ سے نو منٹ تو یہ پکتا رہا ہے اس طریقے سے اس کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم اسے رکھیں گے تو مزید یہ ٹک ہو جائے گا اب ہم نے فلیم کو بند کر لینا ہے تو یہاں پہ تقریباً 35 منٹ ہوئے ہیں میں نے ڈکن اٹھا کے چیک کر لیا ہے کیک ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی زبر طریقے سے بیک ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل نائف اگر پلین ہے تو اس کا مطلب جو کیک ہمارا وہ ڈن ہے میں آپ کو یہ پکڑ کے دکھاتی ہوں کہ دیکھیں اتنے زبردست اس کے اوپر بابل جائے ہیں اور یہ اتنا سوف بنائیں نا کہ اگر آپ اسے ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ خود حران ہو جائیں گے کہ کتنا سوف بنائیں بلکل جیسے کوئی فوم نہیں ہوتا یہ اس طریقے کا اس کا بنائیں تو اب ہم اس کو سائیڈوں سے الگ کر لیں گے آپ ٹھنڈا کر لیجئے گا کیک جب ٹھنڈا ہو جائے تب ہی آگے ہمیں کام شروع کرنا چاہیے سائیڈیں ہم اس کی الگ کر لیں گے تو اسے ہم اب ڈی مولڈ کریں گے بہت ہی آسانی سے یہ ڈی مولڈ ہو گیا ہے دیکھیں اب ہم بہت ہی اچھے طریقے سے اس کے اوپر سے بٹر پیپر اتار لیں گے وہ بہت ہی آسانی سے اتر جائے گا چونکہ ابھی کیک گرم تھا تو میں نے فوری اتار لیے اس وجہ سے سائیڈوں سے تھوڑا اکھڑ چکا ہے لیکن یہ بہت ہی آسانی سے اتر گیا تھا تو اب ہم نے نائف کی مدد سے اس طریقے سے اندر شروع کر لیں گے تاکہ جب ہم اس کے اندر وہ ہمارا ملک ویلا بیٹر ڈالے تو اچھی طرح سے اندر تک ابزورب ہو جائے تو اس طریقے سے ہم کر لیں گے دیکھیں ہمارا کتنا سوٹ کیک ہے وہ تیار ہوا ہے اب جو ہم نے اپنی کریم بنا کے رکھی ہوئی تھی ملائی یعنی کہ وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں کہ اس طرح اس کی زبدست کنسسٹینسی ہوگی ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹھیک ہو چکا ہے اچھی طرح سے ڈالیں گے چونکہ یہ ملائی کی ایک ہے تو یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ڈلیشیز بن کے تیار ہوگا اچھی طرح کریم ہم اس کے اوپر لگا لیں گے کہ اس طریقے سے آپ نے بھی کر لینا ہے مزید تھوڑی ڈالیں گے کیونکہ یہ بھی کم ہے یہ جو ہم نے الائچی ڈالی تھی یہ وہ ہے اگر آپ کو ریسپس اچھی لگ رہی ہے تو لازمی مجھے کمنٹ میں بتایا کریں تو جی اب ہم اس کے اندر اوپر ڈال لیں گے بادام جو کہ میں نے اس طریقے سے کرش کر لیے تھے تقریباً پانچ سے چھ میں نے بادام لیے ہیں اور آٹھ سے نو میں نے پسٹے لیے ہیں اس طریقے سے میں نے کٹ کر لیے تھے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی جو ہمارا کیک ہے وہ تیار ہو جائے گا دیکھیں اب ہم نے اسے ٹھنڈا کر لینا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے تو یہاں پہ بیس سے پچیس منٹ ہو گئے تھے اب ہم اسے الگ کر لیں گے یعنی کہ کیک پینٹ سے اسے نکال لیں گے لیکن بہت ہی احتیاط سے یہ دیکھیں ہمارا کتنا زبردست جو ملائی کیک ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور یقین کریں یہ اتنا سوفٹ اور اتنا زبردست گھر پر بن کے تیار ہوا ہے کہ اگر آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے تو چلیے اب میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ کتنا سوفٹ ہے یہ جتنا آپ کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اتنا ہی کھانے میں بھی ہے اور یہ بہت زبردست بن کے تیار ہوا ہے وہ بھی ہم نے اس میں بھی نہ بیٹے یوز کیا ہے نہ تم اس کے اندر ایک ڈال ہے نہ ہم نے اون یوز کیا ہے تو بہت زبردست ہمارا کیک ہے پھر بھی بیگ ہو چکا تھا دیکھیں کتنا زبردست ہمارے سوفٹ ملائی کیک تیار ہو چکا ہے تو دیکھائے ویورز آپ نے ہمارا کتنا زبردستہ ملائی کیک تیار ہو چکا ہے آپ بھی اسی طرح سے بنائیں اور لازمی مجھے کمنٹ میں بتائیں آپ کو ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ